اللہ خریم ہمیں اس کی بارکان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھورے والا کی سرزمید پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت جو فیل اللہ تعالیٰ اتنی بارکانہ میں قبول فرمائے سجانے والوں کو سجانے پر اور آنے والوں کو آنے پر حجرِ قزیبتہ پرمائے اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ایک تو یہ ذکر خود عبادت ہے اللہ کو لازم کرنا ہے دوسرا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کو مضبوط کرنا ہے ذاتِ حسانت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حجرِ سنت کا ایک ٹھو سقیدہ ہے اس کو دن میں مزید مضبوط کرنا اور فقری طور پہ بھی اس کے ساتھ پرپور ہمارکونا ہے اور یقیدا ہمارے شہر کامل کے برشادات کے آماتے ہیں اس سے اتنے احوالا ہمارکی اسلام کرنا وطاوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد شریف کی محفل نہیں حضور کا ذکر ذکر آفی دیر سے اب ناد شریف کی صورت میں سن رہے ہیں الحمدللہ ہم اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ ادا فرمایا وہ عقیدہ ادا فرمایا جو ہے نہیں وہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بارے میں نے کہا جو قرآن نے کہا اور جو حضور نے خود ارچاد جمعہ عدیس شریف نے جو صحابہ کا عقیدہ ہے جو مکمل طور پر اگر آپ دیکھیں تو تقابلین امت کا جو عقیدہ ہے مکمل طور پر محدثین کا مفسدین کا فقہا کا اور آئمہ کا جو عقیدہ ہے تو جو عقیدہ رقابر آئمہ کا الحمدللہ اگزید وہ عقیدہ آہد سنہ و جماعت کا ہے اور احل سنہ و جماعت کون ہے یہ یا رسول اللہ کے ہیں احل سنہ و جماعت کون ہے یا رسول اللہ کے نالے لگانے والے احل سنہ و جماعت کون ہے حضور علیہ السلام کی شان رسالت کو دل سے تسلیم کرنے والے احل سنہ و جماعت کون ہے حضور علیہ السلام کی ہر شان کو قبول کرنے والے اور بیان کرنے والے اور اس میں فضبوت عقیدہ رکھنے والے رحل سنہ و جماعت کون ہے جو حضورﷺ کے صحابہ کے بھی غلام ہے حضورﷺ کی احیاد کے بھی غلام ہے حضورﷺ کی ہر مصرصہ حیاء کرنے والا الحمدللہ سننی کہا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آئے یہ احل سنہ و جماعت کا عقیدہ تو حضورﷺ کی شان آپ کا دن سن رہے ہیں میں نے بھی تھوڑی دیر آپ سے حضورﷺ کا ذکر کرتے ہوئے مخاطب ہونا ہے مجھے بھرپور طور پر آپ کی توجہ درکار ہوگا اللہ تعالیٰ نے میلے آخر علیہ السلام کو وہ شاہد رکعہ فرمائی جو بھری کائنات میں کسی حرکی نہیں ہے ایک بار گورے والے والے ہاتھ اچھا کے بتائیں مجھے پتہ چل جائے سب کرسیوں میں جاگ رہی ہیں اور گفتگوں کی بارا بھرپور توجہ ہیں بھرپور طریقے سے آپ کی توجہ سے سننا ہے توجہ مجھے آپ کی ہر بات پر درکار ہے میری گفتگوں کا مقصد آپ کے نارے نہیں ہیں میری گفتگوں کا مطلب آپ کی داد یا آپ کی داد نہیں ہے ہماری گفتگوں کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک ایک بات آپ کے دل میں اترے اور یہ عقید ہے آپ کے دل میں نقش ہو جائے دل میں نقش ہو تاکہ دب اس میں پھر سے اٹھ کے آب جائیں آپ سے کوئی پوچھیں کیا لے کے آ رہے ہو تو ایک آپ بتائیں میں اس انداز میں یہ عقیدہ سنگھ کیا رہا ہو پھر آپ بتائیں کہ محبہ کا رسول کو سینے میں بڑھا کیا رہا ہو یہ نہ پر رائے کہ بس بیان ہوا اس میں عشان ہوئے اور ذات کی باتیں ہوئی ہم نے ہاتھ اٹھا لی اور آگے نہیں آپ بتائیں کہ ہم عقیدہ اور نظریہ کو سینے کیا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کی ذات کو اللہ تعالی نے وہ مقامتہ برمایا تو بھری کائنات میں کسی عوض کے پاس نہیں ہے میرے امام امام احمد رضی اللہ علیہ وسلم امام احمد رضی اللہ علیہ وسلم احمد رضی اللہ علیہ وسلم کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولان سے عالی ہمارے نبی اللہ تعالی نے ہمارے حقہ علیہ السلام کو پوری خلقت میں سب سے بلند مقابر سب سے بلند مقابر جیسے حضور علیہ السلام ہر چیز میں اپنی مثال آخر ہر باملے میں ہر صفت میں بے نظیر و بے بسار اسی جسے حقہ علیہ السلام کے دربار کو بھی اللہ نے کوئی شان عطا فرمائی وہ مقام عطا فرمائی ہے اہل سبنا کا یقیدہ ہے نا کہ ہم حضور علیہ السلام کے آج اپنے دام علیہ السلام کو درست کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے قرم کی بھی مانتے ہیں کوئی بھی حاجت ہوتا رسول اللہ علیہ السلام کے دربار ہے قرم پہ جو ہے ہماری نظر جمعی ہوتی ہے یہ عقیدہ اہل سننہ جماعت کا منہرت عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ اور یہ طریقہ اہل سنن نے کوئی اپنا اجاد کرتا عقیدہ نہیں سامنے لائے بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیں اللہ کی قرآن سے ملتا ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد شماتا ہے جو اپنے حضور علیہ السلام دے وہ دےو کیونکہ میرا عنوان صرف اتنا ہے اور حق بھی اتنا ہے جو میرے حضور علیہ السلام دے رہے ہیں وہ دےو یہاں پر مبصرین میں قنام کرتا ہے وہ کا یہ صرف مال حنیمت کری نہیں ہے یہ صرف حقاب شمیت کری نہیں ہے بلکہ امام مخلو دل رازی قبیل میں کہتے ہیں وہ مبصر امام مخلو دل رازی جو تمام مسائل کرتا منت spoilیت podcast surgیات ہے امام مخلو دل راضی قبیر میں کہتے ہیں کہ یہاں ماں آداء الرسول میں جو ماں ہے یہ عموم کے لیے ہے یہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں ہے امام فقردی راضی کہتے ہیں ماں عموم کے لیے ہے اس سے مراج کیے ہے اللہ یلائی وحیم الحاصل کہ میرے حبیب علیہ السلام آل غریبت میں سے جو دیمو لے لو میرے حبیب علیہ السلام احقام شریعت میں سے جو دیمو لے لو یا ودینہ منورہ من اہل وعلوت تمہیں حبیب علیہ السلام ملاکت جو دیمو لے لو امام محمد راضی کہتے ہیں یہاں ماں عموم کے لیے ہے اس میں حضور علیہ السلام کی حال عطا شامل ہے رسول اللہ نے عمد کو جو کچھ دیا وہ اس مام شامل ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جو دے وہ لے لو اگر کوئی کہے کہ صرف مال غنیمت اس کے دعویٰ کچھ نہیں تو بولے والا والوں میں آپ سے زور کرنا چاہتا ہوں کیا رسول اللہ علیہ السلام نے عمد کا مال غنیمت کے سوا کچھ نہیں دیا جب ہاتھ اچھائے نہ بتاؤ یہ اللہ کا پتہ کس نے بتایا یہ اللہ سے رشتہ کس نے جھوڑا یہ قرآن کہاں سے ملا یہ دین کہاں سے ملا یہ شریعت کہاں سے ملی یہ اللہ کی بندگی کا رستہ کہاں سے ملا یہ نماز کہاں سے ملی یہ حج کہاں سے ملا یہ جس دین کی تبریز کر رہے ہو یا دین کہاں سے ملا یہ درست دے دے کہ جو تم اپنا آپ بناتے 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 چلے جا رہے ہو یہ درست کس کی ذات میں دے رہے ہو یہ سب کچھ کہاں سے ملا درس قرآن کو دے رہے ہو لیکن جس مسلس میں بیت کا درس دے رہے ہو حضور سے کچھ نہیں ملیتا اور بھائی اللہ تو حضور سے کچھ نہیں ملتا سب کچھ اکراس میں دو حضور سے کچھ نہیں ملتا میں نے کہا اللہ سے معاملے میں تو کوئی شک نہیں حضور بھی جو دیتے ہیں وہ اللہ کے دیعے سے دیتے ہیں حضور کے درمان سے بھی جو بنتا ہے وہ اللہ کا دیعہ ہوتا ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ یہ اللہ کا ہم سے ملا ہے یہ خدا کا ملا ہے یہ اللہ کے مارے میں کس نے بتایا تاپ کی حضور نے بتایا میں نے کہا اللہ عقل میں ایسا پڑھا لنع birlikte جس کا درس خدا مل گیا اس کا درس خدا نہیں ملے گی جسا chúng جس کا درس خدا مل گیا جس کا درس اللہ مل گیا اس کا درس خدا نہیں ملے گی اور بھائی عقل سے پڑھتے اٹھاؤ امام بخروتی راضی کہا رہے ہیں حضور نے جو کچھ امت کو دیا وہ سب ماں میں شامل ہے قرآن بھی کس سے ملا حضور سے ملا رحمان بھی کس کے در سے ملا حضور کے در سے ملا دین کس سے ملا حضور سے ملا شریعت کس سے ملی حضور سے ملی سنیوں اس میں ثموت تو ہم دیتے چلے جائے اور دیتے ہیں الحمدللہ ہمیں بھی دیں گے لیکن ہاتھ اتھا کے میں نے آپ اپنا اقیقاتوں بتاؤنا یہ تو روز کھانا کھاتے ہو یا کس کی جناب سے ملتا ہے یا کس کا صدقہ کھاتے ہو یا تو نماز پہل کی آئے ہو یا کس کا صدقہ پہلا ہے یا تو والدین ملے یا کس کا صدقہ ملتے ہیں یا تو اولاد ملے یا کس کا صدقہ ملتی ہے تو سنی کا یقی جہاں ہوتا کہ جو ملتا ہے مستمع جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ملتا ہے تو یہی تو اللہ پر وارہ آہ ہے جو میرے حبیب دے وہ لے لو یعنی جو چاہیے ہو دروازہ مستمع میں جاؤ جھولی کو پھیلا سوال کرو پھر جو حبیب دے اس نے دامن کو بھرتے چلے جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو ذرا اس کے کلام کی شام کو دیتے تھے ہمیں برمایا کہ جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو جو میرے حبیب تمہیں دے اس کو لے لو اور حبیب سے برمایا حبیب علیہ السلام آپ کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ پھرنا کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ پھرنا یعنی حبیب علیہ السلام کہ جو آپ کا درواز رسمانیوں کی کتارے لگیں کوئی مدینہ شریف آل کے وانگ رہا ہے کوئی یہاں دنے والا سے بکار رہا ہے کوئی دنیا کی کسی کولے میں مشکل میں پھر جائے تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد کرمائے میرے حبیب علیہ السلام یہ لوگ خود نہیں آ رہے ان کو آپ کا دروازہ میں نے دکھایا ہے وَأَمْ مَسْعَا الْاَا مَنَا تَلْحَرَ میرے حبیب آپ کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ پھرنا یہی وعدہ وعدہ بخاری میں موجود ہے تضرطہ چاب رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں میرے جتنا عرصہ حضور کی بارگاں میں گزارا جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا جس نے جو فان کا حضور نے اس کو عصا فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے حضور کا دربار میں نہیں دیکھی لیکن حضرت عجابی نے کہتے ہیں ایک چیز ہے جو میں نے حضور کا دربار میں نہیں دیکھی لوگوں نے کہا وہ چاہ کہا حضور کو کبھی کسی سائل کو لاکھ کرتے میں نہیں دیکھا نہیں کہتے میں نہیں دیکھا کبھی حضور کو کسی کو دھکتارتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی کسی کو حضور کو خالی بھیجتے میں نہیں دیکھا جو میرے حمیم علیہ السلام دے وہ لے لو اس سے مراد جللہ اپنے پوری مخلوق کو حضور کا دروازہ دکھا رہا ہے کہ جس کو جو چاہیے ہو دروازہ مصطفیٰ پہ دائے مصطفیٰ علیہ السلام سے سوال کریں پر جو حضور دیں حضور پہ کرم سکتی جھولی بارکہ چلا جائے اب آپ مجھے بتائیے اگر دنیا کی مثال دے لیے کوئی میرے پاس آئے کہ حضرت میری مدد کر دیجئے مجھے کوئی پیسے درکار ہے یا فلا جگہ میرا فلا پھسا ہے وہاں پر کہہ دیجئے کہ میرا فلا بندے کے پاس چلے جاؤ اس کے آگے جا کے اپنی مشکل رکھوں اس کے آگے جا کے اپنی حاجت رکھوں وہ تمہاری حاجت کو دبا کرے گا اور وہ سوال جو میرے زفرنے والا ہے طویل سفر کرتا ہے اور چلے جاتا ہے اس کے پاس جس کو میں نے پتا بتایا اور اس سے جا کے کہتا ہے کہ میری مدد کیجئے میجے آتے کے پاس وہ نے بھیجا ہے مجھے پیسے دیجئے یا میرے وہ کام کیجئے جو میں کھرانے آرہا ہوں اور جس کے پاس وہ سفر کرتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس تو خود دینے کو کچھ نہیں تمہیں کیا دوں گا یا وہ کہتا ہے کہ میرے تو اپنے کام بھسے ہیں تمہارے کیا کرواؤں گا اب بتائیے یہ جانے والا اس پر تنقید کرے گا یا میرے پر ہمشتے تنقید پر بلد کرے گا وہ میرے پر تنقید کرے گا کہ بھائی اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں یہ مجھے دے گا کیا قصور تمہارا ہے کہ مجھے اس کے پاس دے جا کیوں جس کے پاس دے رہے گا کچھ ہے ہی نہیں اللہ اللہ کوئے اس کا مطلب ہے اگر کسی کے پاس بیجد آ رہا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ تمہاری حاجت پر پورا کر سکے اب رسول اللہ کا دروازہ بتانے والا کون ہے اللہ مقلوق پر بحیق مانگنے کے لئے حضور کا پتہ بتانے والا کون ہے اللہ اور بتا کس کو رہا ہے صرف حاجت کو صرف انسار کو صرف صحابہ کو نہیں قیامت تک آنے والے قرآن کے کاری کو لا رستہ بتا رہا ہے کوئی حاجت ہو تو رسول اللہ کا دروازہ پر پہنچانا جو رسول اللہ دے وہ لے لینا اپنے حب سے سوال کرتا ہو اگر مقلوق رسول اللہ کے پاس چلی جائے اور حضور کہیں میرے پاس تو جہنے تو کچھ ہے ہی نہیں میں چھتوں تو بات یہ ہوگی صرف بھیجنے والا کانے والے کی طرح بات نہیں آئے گی سوال یہ ہوگا کہ بھیجنے والا اللہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے پاس تو جہنے ہی اور اللہ نے بھیج دیا اس کے لئے ضروری تھا کہ اللہ رسول اللہ کو اتنے خزانے دیتا کہ اگر ساری مقلوق بھی حضور کا دروازہ پر آتی مانگنا شروع کرتی اور مانگنے کی انتہا نہ دیتی اور حضور سب کو ان کی مانچ پتا بھی کہے دیتے تب بھی حضور کے پاس اتنے خزانے ہو کہ تب بھی خزانے خطب نہ ہو پھر بھولے والے والوں ایسا ہوا اللہ نے حضور کو اتنے خزانے دیئے اتنے خزانے دیئے کہ ساری مقلوق بھی مانگے حضور سب کی جولی بھر دے تب بھی خزانے خطب نہ ہو پھر اللہ نے کہا جاں سب کچھ رسول کو دے دیا ہے جو رسول دیل سے لیتے چلے یہی وجہ ہے کہ اللہ حضرت گردے کہ وہی حاکم بنایا وہی قاسم اتایا وہی داپے بنایا وہی شاپے خطایا کوئی غنصہ کھانایا اللہ نے گر مصطفیٰ علیہ السلام کو اس طرح قدروں میں اور سلطنت میں مسلطہ اتا بنایا یہ تو رسول اللہ کی تقویمی اختیارات جو بے مبسلین کلام کرتے چلے کہا حضرت اختیار اتنا ہے کہ تقویمی اختیار ہے اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام و اللب سے کن پر اختیار دیا ہے جیسے مسلم میں موجود ہے حضرت اختیار اسلاماتی پر روائے اعلیٰ حضرت میں جیسے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کچی کہیں اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں اختیارات یہ تو میرے حضرت علیہ السلام ایک اشارہ کریں تو سورج کو موڑو موڑو ایک اشارہ کریں تو چانت پر دوڑ دیں ایک توجہ کریں تو پتھر کلمہ پڑیں ایک بنا پیدھیں تو درخت دوڑا چلا آئے ایک توجہ کریں آواز دکھائیں تو مردہ زندہ ہو جائے چار بلدوں کے کھانے میں لوگ ڈالیں تو ہزار بلدہ وہ کھانا کھائیں ہاتھوں کو اٹھائیں تو پانی کے چشمیں انگلیوں سے جاری ہو جائیں حضرت ابو حریرہ کی چادر میں ہاتھ دراز کریں تو حضرت ابو حریرہ کی قوت حافظہ پر امسال ہو جائے حضرت عبداللہ حضرت نے فتادہ کی نکلیوی آنکھ میں لعب لگائیں تو وہ آنکھ دیکھنا شروع ہو جائے یہ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے تقویلی اختیارات اسی سے مفسرین نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے تشریح اختیارات کے بھی سبوت پیش کیا کہ یہ آیت رسول اللہ علیہ السلام کی اس شان کی بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے حاکم شریعت بنایا رسول اللہ علیہ السلام حاکم شریعت نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام قولیوانے مختار کل بناتے بھیجا اور مختار کل ایسا کے شریعت کے بھی رسول اللہ مالک آج جو لوگ بولی بولتے بڑھتے ہیں تم رسول اللہ علیہ السلام کو اتنے صاحب اختیار مانتے ہو نبی کے پاس تو حلال یا حرام کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے اور بھائی تم اپنے یہ حلال یا حرام ہونے کی فکر میں رہو تو وہ مناسب ہوگا اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو ہر اختیار عطا فردار آپ سمجھ رہے ہیں رسول اللہ کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے اور پھر دلیل کیا پیش کچھ ہے بہت قصیر تعداد کے لوگ دوسروں کے لوگ بہت بڑے نے یہ بات کی جب یہ بات کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے برمایا کہ بھائی مجھے اور تمہارے میں صرف اختیار ہے کہ میں شریعت سے باقی ہوں اور تم نا باقی ہوں یہ جو کہتے ہیں نا حلال یا حرام کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے وہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں ان کے بڑے میں اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھا کہ میں رسول اللہ کو تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ حلال یا حرام کرسکے حضور کرماتے ہیں کہ میرے میں اور تم میں صرف اتنا بارک ہے کہ میں شریعت کو جانتا ہوں تم شریعت کو نہیں جانتے تم میں اور میرے میں بس یہ زیاز ہے کہ میں شریعت سے واقف ہوں اور تم نا واقف ہوں اللہ اکبر یہاں پر علیہ حضرت نے قرار کیا علیہ حضرت نے کہا یہ افطرح ہے یہ جھوٹ ہے یہ من کھڑت آدھ ہے لوگوں کی توجہ تکار رسالت سے ہٹارے کے لئے علیہ حضرت کہتے ہیں پورے زخیرہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے علیہ حضرت نے کہا رسول اللہ شریعت کو جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے آگا علیہ حضرت نے کہا فرک یہ نہیں ہے صرف کہ حضور شریعت کو جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے اللہ علیہ حضرت جاتے پرک یہ ہے کہ حضور والی تحریم ہے حضور والی کے افطراز ہے حضور صحیح میں فرمان ہے تمہیں سبحانہ کے لیے عزال انباز کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم کہہ رہے ہم میں اور نبی میں صرف یہ پرک ہے کہ نبی شریعت جانتے ہیں ہم شریعت نہیں جانتے ہیں صرف اتنا قام ہے کہ ہمیں شریعت سکھانی ہے اور کوئی امدیاز نہیں ہے اور کوئی پرک نہیں ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عقل کے انگوں اگر ہمارا نبی دیکھنا ہے تو ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں پرک کیا ہے عالی حضرت کہتے ہیں پرک یہ ہے تو نے چلنا ہے تو شریعت کے مطابق چلنا ہے میرے نبی نے چلنا ہے تو چلنے سے شریعت ولی ہے تو نے پیٹھنا ہے تو شریعت کے مطابق پیٹھنا ہے میرے نبی نے پیٹھنا ہے تو پیٹھنے سے شریعت ملی ہے دولہ بولنا ہے تو شریعت کے مطابق بولنا ہے میرے نبی نے جو بولنا ہے وہ شریعت مل جالا ہے اور اللہ دولہ جو کرنا ہے شریعت گھنگا میں کرنا ہے میرے نبی نے جو کرنا ہے وہ شریعت مل جالا ہے میرے نبی نے جو کرنا ہے وہ شریعت مل جالا ہے اگر رسول اللہ علیہ السلام کا احتیار دینا چاہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کو اللہ علیہ السلام نے فرماد کرنا ہے جو فرماد ہے وہ اللہ کی جانب سے حقوقات جاتا ہے پھر میرے نبی علیہ السلام کو اللہ علیہ السلام نے فرماد کرنا ہے جسے چاہیں فرس کرتے ہیں والیت تحریف منایا ہے جسے چاہیں ہارا ہے اللہ نے ہر احتیار دیا آپ کو اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے بڑا بھرپور طریقے سے آپ نے بات کرنا ہے میرے کوئی طبو میں میں نے کل بھی وہاں ہے ہزاروں کے شماعہ میں چاہتا ہے کہ میرے کوئی طبو میں آپ کو اگر ٹپ لے یا تقرار جملوں کی یا خانی جذباتی نارے باتیں سننے کو نہیں میرے گئے الحمدللہ لفتغو سے آپ کے بات کو توجہ رکھنا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ سننے والوں کا نظریہ اور رقیدہ دلائف اس صورت سے مضموط ہوتا چلا جاتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ علیہ السلام کا حرام کرنے کو اختیار نہیں بس بہی کام دے کہ جو وہاں سے لالہ ہے وہ بیان کر دینا ہے میسیجز موری مورڈنڈ دیر میسیجز یعنی کہ یہ باتیں ہمارے آگے نہیں جب آل حضرت کی فکر کا کوئی بہتا ہو مجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اللہ علیہ السلام سے احتیال سننا چاہتے ہو تو سنو میرے آقا علیہ السلام مالک شریعت کیسے ہے کس طرح اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو مالک شریعت بنایا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ارشادتا ہم ہوتا ہے کہ نماز کو اس کو فردا کیا ہے نماز کے لئے فرد کو مقرر کیا گیا ہے اس مقف فردا کرنایا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام کی شانس آنی میں بہت پہلے حج پہ گیا لیمہ حج پہ گیا بھرہ والے والے وہاں عجیب منظر ہوتا ہے ہر کوئی اللہ کی حضور اوہ وقا کی قیفیت میں ہوتا ہے اللہ سے ادنہ کی معافی طلب کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد اکرم کر رہا ہوتا ہے رفات کے میدان میں وہاں فرمانے کا جب قیفیت دی ہر کوئی اللہ کو پکار رہا ہے اوہ وقا کر رہا ہے اللہ سے معافی آمان رہا ہے آئندہ دعا نہ کرنے کے واضح کر رہا ہے واضح کر رہا ہے اللہ جو نماز قضا ہوئی جو نمازوں کے وقت پہ تاخیر ہوئی وہ معاف فرمان رہا ہے آئندہ کوئی نماز قضا نہیں کرنی آئندہ کی قیفیت دیت ہے اتنے مشہور صورت ہو مغرب کا رب تو ہوگئے سب نے اپنے اپنے بستوں اٹھائے اور مزدر فرمانے کا شاید میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو ذرا رکو نماز میں وقت ہوا ہے ابھی اللہ سے واضح کیا ہے کہ اندہ نماز قضا نہیں کریں نماز میں کام دکھانے کا جکر نہیں ہو رکو نماز پڑو پھر جانا کہا نہیں نماز مطلقہ جا کے پڑے میں نے کہا بھائی رکو نماز اتنا رش ہے ٹریکٹ دیکھ نہیں رہے مصدر فرمان کا تو عدلات ہو جائے گی اللہ سے واضح کیا ہے نماز قضا نہیں کرنی وہاں تک نماز قضا ہو جائے گی رکو نماز یہاں پڑھ جانا ہے کہا نہیں بات یہ عیش حریعت کا حکم یہ ہوئی کہ جو حج پہ آئے گا وہ عربہ کر لے گا مغرب یہاں عربات کے ندار میں نہیں پڑے گا مصدر فرمان جاؤ کہ عشاء کے ساتھ مغرب پڑے گا میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے پورے دنیا میں حکم ہے کہ نماز کو حق پہ ادا کرو جب انسان حج پہ آئے اس عالی قرین مکام پہ آئے اس عالی قرین دن پہ آئے اس عالی قرین منقل کی ادا کے بعد انسان مغرب کو دیر سے پڑے کہا بات کسی اور کسی وجہ کا نہیں پتا چوتہ سو سال میں اس کی کوئی اور وجہ تلاش نہیں کی گئی ایک وجہ ہے جب رسول اللہ حج پہ آئے تھے رسول اللہ علیہ السلام نے عربات میں مہدان میں جاؤں پہ آئے وہ کو عربہ کر لیا جب عربات میں مہدان میں وقت دوبار لیا رسول اللہ نے مغرب اور عربات میں نہیں پڑی رسول اللہ مصدرفہ کے جالب چل پڑے حضور نے عشاء کی نماز کے ساتھ مصدرفہ میں مغرب جا کے پڑی اللہ نے بروایا کہ اب جو حج پہ آئے گا وہ مغرب مصدرفہ میں جا کے پڑے گا میں نے کہا کیا بات ہے میرے مصدرفہ کی یہاں سے پتا چم رہا ہے نا میرے مصدرفہ شریعت کے مالک ہیں اور میرے مصدرفہ ہی پتسود حقیقی ہیں اور اگر پیر صاحب نماز دیر سے پڑے تو پیر صاحب گناہگار اگر مولوی صاحب نماز دیر سے پڑے تو مولوی صاحب مصدرف اگر مفتی صاحب نماز دیر سے پڑے تو مفتی صاحب گناہگار لیکن اگر میرا نبی نماز پت پہلا پڑے کسی خاص دل نماز دیر سے پڑے اللہ فرماتا ہے اب شریعت کا قابول یہ ہے جو آج سے آئے گا نماز وقت میں پڑھنا شریعت نہیں نماز دیر سے پڑھنا شریعت ہوتی ہے یہی تو بدہ ہے یہی تو بدہ ہے جب ایمام نے کہا کہ صافت ہوا صافت ہوا کہ جبلہ ورائز قروح ہے جتنے ورائز ہیں یہ بہت ضروری ہے دیکھیں کہا جب مصدرح کی بات آئے تو صافت ہوا کہ جبلہ ورائز قروح ہے اصل الاصول بندگی اختیار جباری ہے حقیقت ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد موقع در اکتا ہے حضور شریعت کا اختیار کے ساتھ حضور شریعت کا کیسا مالک ہے کابیم پر اتنی بدنا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں صرف پیغام لے رہا ہے صرف قاسد جتنا ماننا حضار سے اختیار کچھ نہیں ہو دا تمہارا کوئی آتا ہو دا کوئی تمہارا خصم جس کو ساتھ دی اختیار نہیں میرے آتا میں سے بھی مختار قل ہے اور شریعت کے بھی مالک بن کے آئے شریعت کے بھی مالک بن کے آئے تم نے پتا نہیں کس کو دیکھا ہے جس کا پاس کوئی اختیار نہیں ہے تم نے پتا نہیں کس کی غلامی کرنی ہے جس کو حلال یا حرام کرنے کو اختیار نہیں میرے نبی کو دو عملہ نے مختار کل منا کے دے گا اور شہر لو پہر آتا کہ اللہ نے کچھ مختار کرنے کیا بزور علیہ السلام قدر بارے پارے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کسی بھی معاملے میں دو عادل مردوں کا گواہ ہوگا کسی بھی معاملے کے لئے دو عادل مردوں کا گواہ ہونا ضرور اللہ یہ قرآن کی رسیت سے ہوگا خاص معاملات کی لئے خاص معاملات کی لئے چار گواہ لیکن کہا کامل من دو عادل مردوں کا گواہ ہوگا تو ہے ہر معاملے میں کسی بھی معاملے میں دو عادل مردوں کو گواہی کا عادل ہوگی ہے اب یہ قرآن کی رسیت ہے جس میں کوئی تو بھی نہیں کرتا قرآن دو عادل مردوں کا آگیا یہی عرف ہے آخر ہے لیکن اللہ نے میرے مصطبعات حسولت کیسے مختار کرنے کیا ابو دعوت میں یہ حدیث ہوگی موجبال کبیر میں موجود ہے کئی قدر بھی حدیث ہوگی ابو دعوت میں حدیث ہے حضور علیہ السلام اپنا محال مبارک سے بھار گئے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دھوڑا دیکھتے ہیں حضور اس سے پوچھنا ہے اس بھوڑے کے کیا 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 اس نے عرص کی چار سو حضور علیہ السلام نے اس نے چار سو تمہار دی تو اس نے دیکھا کہ بھائی جو مانگو وہ ملتا ہے اس نے کہا میں نے چار سو ہی میں نے آٹھ سو نانگے تھے اس کو کیا بتا کہیں دروار پانچ سار مانگے پانگے جائیں مانگے پانگے سرکار میں نا حجت اگر کی ہے اس نے کہا کہ میں نے چار سو ہی میں نے آٹھ سو مانگے تھے حضور علیہ السلام نے چار سو مانگے تھے بڑے غور سے سننا اس سے تمہیں عقیدہ بتا رہا تھا اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام میں نے چار سو مانگے تھے حضور علیہ السلام نے کہا میں نے آٹھ سو مانگے تھے حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آٹھ سو مانگے تھے حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آٹھ سو مانگے تھے فرمایا تم نے چار سو کہا تھا اس نے آپ کے اب legs کواہ ہے عزور سے کہا کہ آپ کے اب생 کوئی گواہ ہے کہ میں نے چار سو مانگے دیا اللہ علیہ السلام ب sorta mı کہا ہوں دا کہا لیے اور آکر چل گئے اب سنوح حقیقتہ کیا اور پھر سنوح حدوکہ اختیار کیا حضور نے فرمای خُزامہ تو تو یہاں تھا ہی نہیں تو نے کیسے گوائی دیا دی کہ میں نے چاہا اس نے چار سو کہا تھا کہا یا رسول عزیز چار سو کی گواہی بھی بھلا کوئی گواہی ہے آپ کے کہنے پہ تو ہم نے اس کی گواہی دی جس کو دیکھا بھی نہیں ہے مالک شریف کی احمد قدر شاہد صحیب فرمان میں ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں خدامہ السلو ویسے قرآن کا یہ قانون ہے نا کہ کسی بھی معاملے میں دو عادل مردوں کو گواہ بلایا دائے خزامہ تمہاری ایک کی گواہی دور کے برابر تشریف کی جائے گی عالی حضرت کہتے ہیں قرآن کا یہ حکم سب کے لیے عام ہے کہ کسی بھی معاملے میں دو قبعوں کی ضرورت ہے لیکن عالی حضرت کہتے ہیں اختیار مستبعہ دیکھو قرآن کے حکم پیسے مستبعہ کا یہ اختیار ہے کہ خزامہ کو استفلا دے دی اللہ وآلہ علی قاری کہتے ہیں علامہ اللہ علی قاری کہتے ہیں کہ سوائے محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اختیار کسی اور کے پاس نہ پانا ہو سکتا ہے قرآن کا ملائے ہوئے قانون میں کہتے ہیں قرآن کا یہ حکم سب کے لیے ایسا ہے لیکن تیرے ایک قلیہ بدلہ چاہتا ہے تو ایک قلیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تیرے ایک قلیہ کو بدلہ ہوگی اور موجبال کبیر میں تو ہے مجمع ایک طرفہ خزامہ ایک طرفہ خزامہ ایک چکواہی پھولے بسٹر پاری یہ موجبال کبیر میں یہ علیہ وآلہ یہ اختیار ہے میں نے مصطفیٰ یہ اختیار ہے میں نے مصطفیٰ کہا بھئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حلال یا حرام کرانے کا اختیار ہے میں نے کہا بتاؤ قرآن کی کس آئیت سے زفر کرو گے جو مچھلی کھانا آجائے سے قرآن کی کس آئیت سے ثابت کرو گے کہ مچھلی کھانا آجائے سے مرتار اور حرام کیا گیا قرآن میں اور وہ کھان سکتے ہیں حلال چیزوں میں جس کو اللہ کے نام قجبہ کیا جائے مچھلی کھانا کہاں سے ثابت ہوتا ہے یہ مشکات میں حدیث ہے حضور برماتے ہیں میں اپنی امت کے لیے مچھلی کو حلال کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں مصطفیٰ حلال ہی عرام نہیں کر سکتے کم سے کم مچھلی ڈپنا تو چھوڑا کیونکہ مچھلی کو بھی اگر حلال کیا ہے تو مصطفیٰ نے اپنی چلاف سے کیا سنا میرا مصطفیٰ کا استعار کیا اگر حامل سعیدی مجھ سے پوچھے کہ بتائیے کتنی نمازیں دل میں پرز ہیں میں کہہ دوں ساتھ نمازیں پرز ہیں تو جو ہوں گے نا میرا نماز پر 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 آجائے وہ کہیں گے تھکاوٹ ہوگی سفر میں رہتے ہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے تھکاوٹ ہوگی سفر کے تھکاوٹ ہوئی یہ بتا دی اور جو ہوں گے حاصل ہوں گے یا تنخیط کرنے والے ہوں وہ بولیں گے دیکھو 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 اتنی نمازیں پہنچ ہوتی ہیں یا ساتھ روتی ہیں یہ ایک مشاہد ہے کوئی بھی سوال کر لے کسی بھی اتوال سوال ہم سے سوال کر لے اگر ہم غلط جواب کہہ دیں محبت والے کہیں گے کبھی تھکاوٹ نہ کہہ دیا ہوگا اور تو تنقید کرنے والے ہوں کہ وہ بزار میں اتر آئے ہیں دیکھو بھی کوئی بات ہی نہیں پتا جواب کیا تھا کیا دے دیا یہ بات ہے ہماری اب صلو صاحب شریعت کی بات کیا ہے مالک شریعت کی بات کیا ہے مسلم مالو حضور کی بارگام صاحبی عظیم یا رسول اللہ حج کیا ہر سال فرض ہے کیا ہر سال حج فرض ہے حضور علیہ السلام چھٹو ہے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے آج کے کوئی مولوی صاحب کہہ دیں ہر سال فرض ہے محبت والے کہیں گے کھٹتے ہوں گے کھٹی کہیں گے دماغ ہل گیا ہے لیکن سنا شریعت کا حکم کیا ہے شاه صاحب شریعت کا معاملہ کیا ہے پوچھا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے حضور خاموش رہے کیا پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے حضور خاموش رہے کیا جب تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے حضور نے برمائے میں چرات نہ دھونا تو پھر خاموش ہوتایا کرو عقل میں یہ حج کا فرص کر دیتا ہے یہ شہیت کے مالک کی کہا نہیں ہے حضور نے فرمایا حج آن ورز نہیں ہے لیکن اگر میں کہہ دیتا اس حدیث میں نہیں فرمایا کہ نہیں ہے لیکن حصول میں ہے کہ نہیں ہے حج آن حج فرص نہیں ہے لیکن فرمایا حج آنکر میں کہہ دیتا کہ ہاں حج ہر سال مرز ہے اللہ ہر سال اپنی مخلوق پہ اپنے بندوں پہ حج فرص کر دیتا یہ صاحب شدیت کا معاملہ آخر یہ بات اسے بخاری مواجبت حضرت مغیر عزیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک سحاضی حضر کی بات کرنا یا رسول اللہ ایک ایسا بثنا ہوگی روز آتا فرمایا فرمایا اچھا تو ساٹھ روز ہے یا رسول اللہ طاقت نہیں رکھتا حسائی قرم فرما تو ساٹھ تو علامہ ذات ایک علامہ ذات ایک علامہ ذات کی بات نہیں رکھتا ساٹھ بار فیر کو خانہ خلا دا یا رسول اللہ اس کی بات پہ تاہی رکھتا ساٹھ بار فیر کو خانہ خلا دا بیٹھ تو سفر اہلا بیٹھ بیٹھ وہ بیٹھ بیٹھ اللہ اللہ اتنے میں ایک صحابی حضور کی بارکرامت خجور نے لیکھے خجور حضور کی بارکرامت بیش پیچ حضور نے کہاں ہے وہ جو کفارہ آدھا کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس کفارہ آدھا کرنے کی طاقت نہیں اٹھے ہاتھے ہاتھ حضور نے کہاں کفارہ آدھا کرنا چاہتا تھا نال نہیں تھا کفارہ آدھا کرنے کا قرآن حضور نے کہاں یہ تو کر سکتا ہے کہ یہ خجوریں اٹھا کر جا کے بانٹھ لے تو یہ خجوریں اٹھا جا کے بانٹھ لے تیرا سر بانٹھنے سے کفارہ آدھا ہو اب وہ کبھی خجوروں کو دیکھے کبھی حضور کو دیکھے کبھی اتا کو دیکھے کبھی دست اتا کو دیکھے یا رسول صاحب یہ خجوریں مشکینوں میں مانتے ہیں فرمایا ہاں یا رسول صاحب آپ کو جانتے ہیں پورے مدینہ میں مجھ سے بڑا مشکین ہی کھوئی نہیں کریم ہو تو ایسا ہونا یا رسول اللہ آپ بگانتے ہیں مجھ سے بڑا پور مدینہ میں مسکین ہی کوئی نہیں حضور نبرمہ خجوریں اٹھاؤ خود بھی کھاؤ گھر والا بھکھلاؤ کھاؤ کہ تم کھاؤ کہ تمہارے بچے کفارہ اس سے حضا ہو جائے آلہ حضرت کا اس کا تفسرہ سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ بات آلہ حضرت کیا آگا زمدرہ اور وہ تفسرہ نہ کرے آلہ حضرت نے کہا یہی تو وہ پارگاہ ہے جس کو پارگاہ بے کسپنا کہتے ہیں آلہ حضرت نے کہا ایسا تو پارہ کبھی سنا یہی تو میرا مصطفیٰ ہے جو خطا کا مدنہ بھی عطا سے لیا جاتا ہے یہ صاحب ایک پرمان کا اختیار ہے سونا مرد پہ پہلنا حرار لیکن جب حضور نے برمایا سونا کا تیرے ہاتھ میں کسی آکے کم کنائے گے جب کسی آکے کنائے گے جب کسی آکے کنائے گے حضرت بارو کے آزم کہتے ہیں سب سے پہلے مال غنیمت میں کنگر ڈھونڈو کنگر ڈھونڈا جاتے ہیں لوگوں نے پوچھا حضرت ابھی پتا ہوئی ہے ابھی مال غنیمت آیا ہے اور آپ اے رہے ہیں کنگر نکالو یہ سونے کے کنگر اتنے ضروری کیوں ہے کہا میں نے سنا تھا حضور نے برمایا تھا سراکہ کے ہاتھ میں کسنا کے کنگر آئے گے مجھے اس دل پتا چل گیا تھا ایک تو کسنا پتا ہو جا رہے گا اور کسنا کے کنگر سراکہ کے ہاتھ میں آئے گے سونا مر پہ بہتنا حرام ہے لیکن ماریو کے حاصل اپنے ہاتھ مال بولا تھا ارہ سراکہ تیرے ہاتھ میں میں کسنا کے کنگر دیکھ رہا ہوں دیکھو دیکھو آج کسنا کنگر ہے اور سراکہ کے ہاتھ حضور علیہ السلام نے خود حضرت براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سو نہیں ہی اور تو ٹھوٹھی پہنائے پہن کپے رہے کسی نے پوچھا یا اللہ نے حرام کیا ہے اور اس کو پہن رہے ہو کہا تم مجھے اس سے روکتے ہو جب مجھے اللہ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے سرمہ بھی نگائے رہتے سے میں حروق اس کی وجہ کیا حضور نے برمایا ہاتھ پہ آگ کاندارہ پہن رکھا ہے لیکن یہ حضور کا اختیار کہ حضور کے پاس ذاتی طور پہ یہ اختیار ہے کہ جب چاہے جس پر یہ چاہے شریعت کا کاندارہ پہتا ہے جب چاہے جس پر یہ چاہے شریعت کا کاندارہ پہتا ہے امام احمد بن حمد نے لکھانا کہا یا رسول اللہ پانچ پہنے نہیں کر سکتا اس ایک پہلے حضور علیہ السلام نے کہا تو تین پڑھ یہ رسول اللہ کا اختیار ہے لیکن آج کسی فیر صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے آج کسی شاہ صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے آج کسی زید صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے آج کسی مفتی صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے نمازیں پانچ پڑھنی ہیں ایک بھی کم پڑھنے کا یا کرنے کا کسی کا پاس اختیار نہیں ہے لیکن وہ ایک صحابی تھا جس کا رسول اللہ علیہ السلام نے کر کے دکھایا اور بتایا حضور کیا سے شریعت کے پالے اللہ تعالیٰ ہم ساکر رسول اللہ علیہ السلام بہت ہاں رکھے رسول اللہ علیہ السلام کارے و حلال لکھے درانے کا خودو مرسز جو فضلتی ہوئی مرسز کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں افسر وزرات اپنے دنوں کو قاسرانہ کر متوجہ رہیے ہمارے شیخ خامل امیر شہداد صاحب کے لئے سبحان اللہ میرے شیخ خامل کا حکم میں چند پشار پڑھنے کے لئے طبیعت میں کچھ تقاوت کے اثرات آپ کو آواز سے بھی محسوس ہو رہے ہوں کہ الحمدل اللہ تین مہینے مستقل امیرکہ اور پھر یورپ کے میں ہمارے شیخ خامل تشریف دل میں ہم ساتھ امیرکہ اور پھر انگلینڈ میں ایک مہینے اور دس دن میں انگلینڈ کے ففٹی جو شنگلوں میں حمدل اللہ حضور علیہ السلام کے تکر کی فقط مثال اجتماعات سے لینٹ کیا تو سیدہ سفر پہنی خلائے قلبی رد شہروں میں آج یہاں آپ کے پاس ہے تو اس وجہ سے طبیعت میں کچھ ہوتھا لیکن آپ سب میں میرے ساتھ مل کے پڑھنا آئے اور پھر انشاءاللہ ہمارے شہر شاہر اپنے ارشادات سمینو زمان آقلیے مرکیوں آقلیے مرکیوں آپ کے لئے چھوچینوں چھوڑا ہے آپ کے لئے میں نے تو چاہتا ہے آپ کے لئے دہل میں سوا ہے آپ کے لئے پدر میں چاہتا ہے آپ کے لئے دہل میں سوا ہے آپ کے لئے پدر میں چاہتا ہے آپ کے لئے دہل میں چاہتا ہے آپ کے لئے پدر میں چاہتا ہے آپ کے لئے میں سے چاہتا ہے آپ کے لئے پدر میں چاہتا ہے آپ کے لئے دہل میں چاہتا ہے آپ کے لئے پاہتا ہے سب سے کہیں کہیں نہ دنی ملے پہ خبری کے خلق پھیری کعبہ سے کہا ملے پہ خبری کے خلق پھیری کعبہ سے کہا سب سے کہیں نہ ہوں ملے پہ خبری کے خلق پھیری کعبہ سے کہیں نہ ہوں ملے پہ خبری کے خلق پھیری کعبہ سے کہیں نہ ہوں لم 멋نی پہ کرا ملے پہنچنے پہنچنے اداب قبضہ صاحب کو ہو جاؤں گا اس کے بعد اسی خطاب کو جویت نہیں ہے اب یہ اپنے قبضہ صاحب سے رہانی بکتے کو سنا ہے الحمدلہ صاحب سے پہلے جو ہمارے بات پیش کرتا ہوں اور خوبصورت اس خوبصورت قبضہ کی رہانی بناتوں کو مجیروں میں اس خوبصورت محقل قبضہ کا محقل قبضہ کا بہت ببارک